جس طرح سے نریندر موڈی اور امیر شاہ نے بلاتکاریوں کا ساتھ دیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے ان پر بہت بھینگا کے آپ کا سکتے ہیں ان کو وہ تماشا مارا ہے سپریم کورٹ جو ہے انڈیا کا اس نے بلکس بانو کے جو گیارہ بلاتکاریوں کو رہا کیا گیا تھا اس آدیش کو رد کر دیا ہے 2002 میں نریندر موڈی گزرات کے مکھی منتری ہوا کرتے تھے اس طرح گجرات میں کھونی دنگیں بھڑکے تھے اور نریندر موڈی پر بہت گمبیر آروپ لگے تھے کہ انہوں نے ہی دنگیں بھڑکا ہے سبھی بلاتکاریوں کو دو ہفتے کے اندر سرنڈر کرنے کہا ہے یعنی کہ دو ہفتے کے اندر سارے بلاتکاریوں کو دوبارہ جیل جانا پڑے اور بلکس بانو جو اس میں پانچ مہنے کی پلگننٹ تھی اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ساموہی بلاتکار ہوا تو اتنی زیادہ درندگی ہوئی حیوانیت ہوئی کہ گینگ ریپ بھی ہو رہا ہے مرڈر بھی ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب اس پورے ماملے کی سنوائی مہاراشتر میں ہوئی تھی تو گجرات سرکار کو تو کوئی فرسلہ دینے کا حق ہی نہیں کیونکہ چنل کے مانزم سے میری مانگ ہے کہ ان گیارہ لوگوں کو سزائے موت ملنی چاہیی بلکس بانو کے سیاد ہوگا آپ کو ایسے میں اس کیس کو لے کر پھر سے اس بار کہیں نہ کہیں سنوائی ہوئی ہے اور یہ سنوائی سپریم کورٹ میں ہوئی ہے ایسے میں جس طریقے سے بلکس بانو کے اس کے دوسیوں کو چھوڑ دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے دوارا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب حبریں سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے گیارہ دوسیوں کو چھوڑا گیا تھا ان کو دو ہپتے کے اندر پھر سے سرنڈر کرنا ہوگا اگر سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو کوٹ کہیں نہ کہیں اس کو لے کر بڑا نرنے لے سکتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بیہار کے پورا IPS آج ہم چرچہ کریں گے بلکس بانو کے اس کو لے کر ایسے میں ہمیں تاب داس سر سے جڑیں گے سر کا ایسے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے چرچائے ان دنوں کافی زیادہ ہو رہی ہے بلکس بانو کے اس کی اس کو لیکن پہلے میں یہ گرما گرم خبر دے دوں درشکوں کو کہ ایک دو روز پہلے سپریم کورٹ جو ہے انڈیا کا اس نے بلکس بانو کے جو گیارہ بلاتکاریوں کو رہا کیا گیا تھا اس آدیش کو رد کر دیا ہے اور سبھی بلاتکاریوں کو دو ہفتے کے اندر سرنڈر کرنے کہا ہے یعنی دو ہفتے کے اندر سارے بلاتکاریوں کو دوبارہ جل جانا پڑے گا تو یہ بہت اعتحاسی فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے کا سرغت کرتا ہوں بلکس بانو پورے بھارت کی بیٹی ہے پورے ہندوستان کی بیٹی ہے اور اس کو انصاف ملا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے ہر ہندوستانی کو خوش ہونا چاہیے تو معاملہ یہی ہے اب میں پرشت بھومی بتاتا ہوں درشکوں کو کہ یہ معاملہ تھا کیا پہلے سے دیکھیں یہ معاملہ دو ہزار دو کا تھا دو ہزار دو میں نریندر موڈی گزرات کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے اس طرح گزرات میں کھونی دنگیں بھڑکے تھے اور نریندر موڈی پر بہت گمبیر آروپ لگے تھے کہ انہوں نے ہی دنگیں بھڑکائے ہیں اتنے گمبیر آروپ لگے تھے کہ امریکہ نے کئی برس تک نریندر موڈی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا حال میں بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری بھی بنی ہے نریندر موڈی پر اس میں بھی آج شپ کیا گیا اور اس ڈاکومنٹری کو انڈیا میں بین کر دیا گیا پرتبند لگا دیا گیا ہے تو نریندر موڈی بہت ویوادوں میں رہے اور انہی دنگوں کے دوران یہ جو بلکس بانو ہے اس کے گھر پر دنگائیوں نے حملہ کر دیا تھا اس کے پریوار کے ساتھ سلسیوں کا خون کر دیا جس میں اس کی تین سال کی بیٹی تھی اور بلکس بانو جو اس میں پانچ مہینے کی پلگننٹ تھی اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ساموہی بلاتکار ہوا تو اتنی زیادہ درندگی ہوئی ہیوانیت ہوئی کہ گینگ ریپ بھی ہو رہا ہے مرڈر بھی ہو رہا ہے اس کے بعد یہ معاملہ کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے اس میں آدیش لیا کہ گجرات میں اس کو انصاف نہیں مل سکتا ہے بلکس بانو کو گزرات کے جو حالات تھے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کیس کو مہاراشتر ٹرانسفر کر دیا جائے اس کے بعد بمبائی ہائی کورٹ نے اس کیس میں گیارہ گناہگاروں کو عمر کیر کی سجاستانائی آجیون کا راواز کی سجاستانائی اس کے بعد وہ لو عمر کیر کاٹ رہے تھے اس کے بعد دھیرے دھیرے دو ہزار بائیس آ گیا دو ہزار بائیس میں گجرات میں ویڈھان سبھا چناؤ تھے اور بھاجپا کی حالات تھوڑی پتلی لگ رہی تھی تو یہ جب نرنگر موڑی اور امیٹ شاہ ہیں پردھان منتری اور گریہ منتری جو بھی ہیں ان لوگ کو لگا کے بلکس بانو کے بلاتکاریوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو کٹر ہندو خوشی سے جھومنے لگیں گے اور بھاجپا کو وٹ دے دیں گے تو پندرہ اگست دو ہزار بائیس کو سوادھ ہینتہ دوست کے دن گجرات سرکار نے اعلان کیا کہ بلکس بانو کے بلاتکاریوں کو سمیہ سے پہلے چھوڑ دیا جائے گا اور اسے بھارت سرکار کی بھی سہمتی لے لی گئی کہ اندرے گریہ منترہ لے کی آدھار یہ بنایا گیا کہ ان لوگوں کا جیل میں بڑھتا ہو بہت اچھا تھا اور بہت یہ آدھرش کہہ دی تھی اس لئے چھوڑا جا رہا ہے اور اس کے بعد تو بھاجپائیوں میں بشڑمی کی ہوڑ لگ گئی کچھ بھاجپائیوں نے کہا کہ یہ سنسکاری بلاتکاری تھے اب بتائیے بلاتکاری بھی ہیں سنسکاری بھی ہیں ایسی بشڑمی تو بھاجپائی دکھا سکتی ہے کسی نے کہا کہ یہ بہت کلین برامن تھے اور یہ لوگ جب جیل سے چھوٹے تو سمجھئے کہ ان کو فول مالائیں پہنائے گئی آرتی اتاری گئی مٹھائی کھلائی گئی لگا کہ نیلسل منڈیلا جیل سے نکل گیا اچھا کوئی ریپیج کیسے صحیح بڑھتا ہو کر سکتا مطابداز جی اب دیکھیں جب کسی کو مدد کرنی ہے سرکار کو مدد کا کوئی آدھار تو آپ کو بنانا ہوگا نا اب سرکار ریپ کو تو نہیں خاندان کر سکتی تھی کہ ریپ نہیں وہ تو کوٹ نے سجا سنائی دی تو جیل سے نکلنا ہے تو کچھ بنا دی جیل سے نکلنا ہے تو کچھ بنا دی جیل جیل سے نکلے بہت دھوم دھام کے ساتھ گاجے باجے کے ساتھ اس کے بعد اس کو بلکس بانوں نے اس کو سپریم کورٹ میں چنواتی دی سپریم کورٹ میں دو جشٹس کا بینچ تھا ایک جشٹس ناغرتنا ہے محلہ نیامورتی ہے اور ایک جشٹس اجول بھوئیاں ہے انہوں نے یہ پوری بحث سنی اور اس کے بعد پچھلے اکٹوبر میں فیصلہ سرکچت رکھ لیا اور ابھی دو تین دن پہلے فیصلہ ہوا جس میں سپریم کورٹ نے دو تین مہتپنڈ باتیں کہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب اس پورے معاملے کی سنوائی مہاراشتر میں ہوئی تھی تو گجرات سرکار کو تو کوئی فسلہ دینے کا حق ہی نہیں ہے گجرات سرکار سے اس میں جبردستی گھوز گئی تو اس لئے سپریم کورٹ نے اس کو رد کر دیا رہائی کو پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ دیکھئے محلہ کی پیڑا کو سب کو سمجھنا چاہیے وہ کسی بھی دھرم کی محلہ ہو کسی بھی سمپردائی کی محلہ ہو ایک طرف سے نرندرموڈی کے گال پر بہت بڑا بڑا مطلب آپ تماشا سمجھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کی ایزورٹی پڑی ہے جس طرح سے نرندرموڈی اور امیر شاہ نے بلاتکاریوں کا ساتھ دیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے ان پر بہت بھینگا کے آپ کا سکتے ہیں ان کو تماشا مارا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تو اب تو خیر ان کو دو ہفتے میں جل جانا ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ نے روخ دکھا دیا ہے اب دیکھئے اس پر دو تین باتیں اور میں کہنا چاہوں گا ایک بات تو ہے کہ میری جو اپنی سمجھ ہے جو میری اپنی راہ ہے میں تو مانتا ہوں کہ یہ تو گیارہ گناہگار ہیں ان کے لئے عمر کیر بھی چھوٹی سجا ہے قائدے سے تو ان کو فانسی کی سجا ہونی چاہیے جیسے آپ کو یاد ہوگا درشکوں کو بھی یاد ہوگا کہ نربھیا کے گناہگاروں کو فانسی دی گئی تھی چار گناہگاروں کو فانسی پلٹ کہا گیا تو نربھیا کانڈ بہت چرچت ہوا تھا تو میں تو مانگوں گا آپ کے چینل کے بعد ہم سے میری مانگ ہے کہ ان گیارہ لوگوں کو سزائے موت ملنی چاہیے ایسے موت کی سجاہ بہت کم ملتی ہے دیش میں درلوتم معاملوں میں ملتی ہے لیکن میرا معنی ہے کہ یہ تو درلوتم معاملہ ہے دوسری بات جو ایک اچھی بات اس پورے بلکس بانوں کے سنگھرش سامنے آئی ہے بلکس بانوں کو انصاف دینے کی پوری جو جنگ ہوئی پوری جو لڑائی ہوئی وہ مطلب ہندووں نے لڑی ہے یہ ایک بہت اچھی بات آئی اب دیکھئے بلکس بانوں کی جو بھی وکیل ہے شوہا گپتہ ہو یا برندہ گروبر ہو سب ہندو ملائے ہیں یا جن لوگوں نے جنہیت یاجکاوی کی سپریم کورٹ میں جیسے سبحاشنی علی نے کیا آپ کو روپ ریکھا ورما نے کیا مہوا مہترہ نے کیا یہ ساری مطلب ہندو ملائے تھی تو یہ بہت ایک اچھی بات اس دیش میں ہوئی کہ نفرت کا محول پیدا کیا رہے اس دیش میں اس دیش میں بھی بلکس بانوں کو انصاف دلانے کی جو جنگ تھی وہ ہندووں نے لڑی اور اس کو ہندو مسلمان کے چشمے سے نہیں دکھا گیا اس کو نیائے اور انیائے کے چشمے سے دکھا گیا اور بلکس بانوں کو پورے ہندوستان کی بیٹی سمجھ کے لڑائی لڑی گئی تو یہ بات جو ہے وہ مطلب خوشی دینے والی اس پر مجھے بہت فقر ہے کہ میں ایسے ہندوستان میں ہوں اب جانے کے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کیس کا اثر آنند موہن کے بھی کیس پر پڑے گا کیونکہ تو پلٹو رام ہے ہمارے مکش منتری انہوں نے پچھلے سال اپریل میں اسی طرح آنند موہن کو جو کہ کھونی تھا عمر قید کٹ رہا تھا اس کو ایسے ہی سمجھ سے پہلے چھوڑ دیا اور وہ بھی چناوی وجہ سے ہی کیونکہ پلٹو رام کو راسپوت ووٹ بینک میں سندھماری کرنی ہے اور وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں ہی ہے کرشنیہ صاحب کی پتنی نے چنوٹی دی ہے اور یہی جنوری فروری میں اس کی اگلی تاریخ آنے والی ہے تو یہ جو بلکس بانو کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کا فیصلہ مطلب اس کا اثر آنند موہن کے کیس پڑی پڑے گا اور پوری سمجھ ہونا ہے کہ اس سال کی ہولی آنند موہن کی تیہار جل میں مڑے گی دیکھیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیہار کہ پورا آئی پی سمجھتاپ کمار داست تھے ایسے میں بلکس بانو کیس کو لے کر اپنی تمام پرٹھی کی ڈیار دے رہے تھے جس طریقے سے 11 گونے گار پکڑائت ہے جن کو چھوڑ دیا تھا ان کو عمر قید کی سوزا نہیں فانسی کی سوزا کی مانگ کرتے یہ حصاف کہتے ہو نظر آتے کہ ایسے لوگ کو فانسی کی سوزا ملنی چاہیے کیونکہ 11 گیارہ لوگ اس طریقے سے ایک پریگنٹ مہلا کے ساتھ کرتے ہیں کہنا کہ یہ بلکل نیند نہیں ہے تو وہیں حصاف کرتے ہو نظر آتے کہ جس طریقے سے جیل بینوال میں پریبارٹن کیا گیا آنند مہن کو لے کر کہنا کہ ان کی ہولی ہوئی تیہار جل میں منے گی تو فیلحال بیہار کے پورا آئی پی سمجھتاپ کمار داست سر تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے بلکس بانو کیس کو لے کر آپ نے سنا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا کچھ آدیس سامنے نکل کے آتا ہے اور یہ تمام خبروں کے لئے ایسے 24 کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں پیج کو لائک کریں بہت بہت دھنے بات